اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم کے سوریا ایم ٹونٹی فائیف ٹھرٹی فائیو ڈی این میں چارج ناکسی کارٹ کی کپیاں سیکھیں گے ایک پیج میں کیسے کی جاتی ہیں تو سب سے پہلے ہم مشین سٹارٹ ہو رہی ہے اور جو بھی آپ کی سیٹنگ ہو اس کو ری سیٹ کر دیں چیز ہے نا ری سیٹ کر دیں اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے منیو فنکشن منیو میں جانا ہے فنکشن منیو میں جا کے سب سے پہلے ہم نے جانا ہے دوپلیکس میں جا کے ہم نے دوپلیکس کو سلیک کرنا ہے اور ون سائٹ بائی ٹو سائٹ ون سائٹ بائی ٹو سائٹ کو سلیک کر کے ہم نے ڈیٹیلز میں جانا ہے ڈیٹیلز میں جا کے ہم نے ٹاپ کو سلیک کرنا ہے ٹاپ کو سلیک کر کے ہم نے ٹاپ ایج ٹاپ ایج ٹاپ کو سلیک کرنا ہے ٹاپ ایج ٹاپ کو سلیک کرنے کے بعد ہم نے پھر فنکشن منیو میں جانا ہے اور اس کے بعد ہم نے آنا ہے کمبائن پر کمبائن کو کلک کرنا ہے فور بائی ون پر کلک کر کے ڈیٹیلز ڈیٹیلز کے بعد رائٹ دینڈ ڈاؤن اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد بارڈر لائن کو نن کرنا ہے اور ٹاپ ایج ٹاپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے زوم پر آنا ہے اور زوم کو ہنڈریڈ پرسن پر کرنا ہے زوم کو ہنڈریڈ پرسن پر کرنا ہے اس کے بعد ہم نے پھر فنکشن مینیو میں جانا ہے اور اوریجنل سائز پر آنا ہے اور اس کو اے سکس کر دینا ہے اے سکس کر کے اوکے کر دیا ہے ہماری مشین بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم کوئی بھی شناکتی کارڈ لیں گے یا کوئی بھی آئی ڈی کارڈ لیں گے اور اس کو یہاں پر رکھ دیں گے ٹاپ پر یہاں پر رکھ دیں گے اے سکس کے رکھ کر ہم اس کو سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کے بٹن کو پریس کریں گے اب یہ سکین ہو رہا ہے اب ہم اس کو چار دفعہ فرنڈ سے سکین کریں گے اور چار دفعہ بیک سے کریں گے ایک دفعہ ہو چکا ہے دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ چار دفعہ یہ فرنٹ سے سکین ہو چکا ہے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے جس طرح ہے اسی طرح اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر کے اپوزٹ سائیڈ میں اس کو لگا دیں گے اور پھر سٹارڈ سکین پر کلک کریں گے اب یہ جو اپوزٹ سائیڈ ہے اس کا فرس پیج سکین ہو گیا اب پھر سکین ٹوٹل چار فرنٹ اور چار بیک ٹوٹل آٹھ سائیڈ جو ہوں گی وہ سکین ہو گی اور یہ سات افہ ہو گیا اب ہم اس کو اینڈ سکین پر کلک کریں گے اینڈ سکین پر کلک ہو گا اب یہ فوٹو کاپی اس نے کرنی سٹارڈ کر دیئے اب یہ فوٹو کاپی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوٹو کاپی کر رہا ہے اور اب یہ فوٹو کاپی دیکھیں یہ دیکھیں چاروں سائیڈ چار فرنٹ سائیڈ پر اس نے کر دیئے ایک ہی پیج پر چار بیک سائیڈ پر اگر ہم اس کو دوبارہ ٹرے میں اس طرح لگائیں گے دوبارہ ٹرے میں لگا کے اس طرح دوبارہ ٹرے میں لگا کے اور یہاں سے ہم کارڈ کو اگر آٹھ کاپیاں کرنی ہے کارڈ کو ہم تھوڑا نیچے لے آئیں گے مینز کے یہاں پر لے آئیں گے اس طرح اس طرح ہم لے آئیں گے اسی کو یہاں پر رکھے چار دفعہ فرنٹ اور چار دفعہ بیک سے ہم جب اس کو سکین کر کے پرنٹ آؤٹ کریں گے تو آٹھ کاپیاں بن جائیں گے اگر آپ کے پاس دو کارڈ ہیں تو ایک آپ یہاں پر رکھ لیں اور ایک یہاں پر رکھ لیں تو ان کی دونوں کی چار چار ٹوٹل آٹھ کاپیاں آپ کی ہو جائیں گی